اسلام علیکم ناظرین کا امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور الگ حکم سے انشاءاللہ آپ سب لوگ تندرست ہوں گے تو آج کی ہماری ویڈیو میں ہم اس شانداز سین کے بارے میں بات کریں گے جس کو دیکھ کر یقینا ہم سب کی دل خوش ہو چکے ہیں اور اس سین کا یقینا سب لوگ بھی سبری سے انتظار کر رہے تھے اور سب سے زیادہ جو اس بات کا انتظار کر رہا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ اورحان تھا کیونکہ آخر اتنی خوششوں کے بعد اور اتنی زیادہ لڑائیوں اور جھگڑوں کے بعد آخر کا ملہون ہاتون نے ہولو فیرہ سے شادی کرنے کے لیے اورحان کو زیادہ دے ہی دی اور یقینا اس بات کو سن کر اورحان بہت زیادہ خوش تھا لیکن وہ سین اپنے آپ میں ہی ایک بہت ہی کمال کا سین تھا کیونکہ جس طرح پہلی دفعہ ملہون ہاتون اورحان سے کافی زیادہ غصے میں تھی کیونکہ اورحان نے جو قدم اٹھائے گا اور ابھی بھی ہم اس کا شکریہ دا محمد بے کو کہتے ہیں کیونکہ اگر محمد بے بنا آتے تو پھر ارحان کی واپسی تو ہولو فیرہ کے ساتھ شادی ہونے کے بعد ہی ہو دی کیونکہ وہ تو ہولو فیرہ سے شادی کرنے کے لیے اسے اٹھا کھلایا تھا لیکن وہاں پہ محمد آ گیا اور اس نے اسے روک لیا جبکہ دوسری طرف ملہون ہاتون یقینا چلا چلا کر تھک گئی تھی لیکن پھر بے ارحان نے ایک کی نہیں سنی اور وہاں سے چلا گیا تھا اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ملہون ہاتون کافی زیادہ اس سے نراز تھی اور اس کے پاس جس طرح اس نے اپنی والدہ کو منایا اور جس طرح اس نے مکھن لگایا لیکن ان اس نے تمام بچوں کو دکھایا جو اپنی والدہ سے جب بھی کوئی منوانا چاہتے ہوں تو انہیں مکھن لگاتے ہیں لیکن ان اس نے اپنے دل کی تمام جو جذبات تھے آخر کا ملہون ہاتون کو غصے سے نہیں جذبازی بھی نہیں بلکہ ارام سے کھول کر بتا دیئے اور آخر کا ملہون ہاتون نے ہولو فیرہ کو قبول کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم جی جو شروع سے سلطنت کی خاطر ملہون ہاتون ہولو فیرہ کو ٹھکرا رہی تھی وہ یہی تھی کہ ہولو فیرہ ایک حسائی خاتون تھی جس دعوی کی بنیاد پر سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ دعویٰ اگر ہولو فیرہ نہیں سمجھ سکتی تو یقیناً وہ اس سلطنت کی ماں کے دور پر اپنا کردار بھی نہیں ادا کر پائے گی اور اسی وجہ سے ملہون ہاتون نے اس سے بہت سے سوالات بھی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ یقیناً رونے لگ گئی تھی کیونکہ اس کے لئے سمجھنا کافی مشکل ہے کہ وہ دعویٰ کتنی زیادہ اہم چیز ہے اور اسی وجہ سے ملہون ہاتون اوران کو بتاتی ہے کہ اگر تو ہولو فیرہ اسلام کو قبول کر لیتی ہے تو یقیناً وہ اسے قبول کر لی اور ادھر ہم نے دیکھا کہ اوران صاحب نے پھر سے دل بازی دکھاتے ہوئے اور خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے اپنے جذبات کا ذا یقین ان سے بھی کیا تھا بالہ ہاتون سے بھی اور الاودین صاحب سے بھی کیا تھا اور ساتھ ساتھ فاطمہ ہاتون سے بھی کیا تھا کیونکہ ہماری جاسوس فاطمہ تو وہاں پر پہلے سے ہی سب کو جان چکی تھی بس وہ اپنے بھائی کو شکریہ اور ان کو مبارک بات دینے آئی تھی کہ آخر کار اب ان کی بھاوی بہت جلد ان کی قیلے میں پہنچ جائے گی مسلمان ہو جائے اور جس کے بارے میں بھولو فیرہ نے صاف کہا کہ مجھ سے کسی ایسی چیز کی امید نہ مت رکھنا لیکن اس کے باوجود بھی اور ہان نے کہا کہ تم اس کے بارے میں گہرائی سے سوچو کیونکہ دین بدلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے دین بدلنے کیلئے انسان کو بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کی جو اب پہل ہے وہ یقینا ہم دیکھیں گے کہ یونس ایمری سے ہوگی یونس ایمری کے بعد یقینا اب اور ہان بھی بہت محنت کریں گی کیونکہ یہ تو ایک طریقے سے بلون کی طرف سے دیا گیا اور ہان کا ایک نیا منصوبہ ہے اور سب سے زیادہ خوشی کی بار یہ ہے کہ آخر کار آئسما کا جو چپٹر تھا اور وہ یقینا کلوز ہو چکا ہوگا اگر تو بزدہ کا اپنی پرانی عادت پر چلتے ہوئے کہانی کو نہیں کھیچتا تو اس کا چپٹر کلوز ہو جائے گا کیونکہ ہولو فیرہ نے اسے جس طرح تھپڑ مال کے اسے اپنی تمام اقائیات دلائی تھی یقین بہت ہی کمال کا سین تھا لیکن اسی وقت ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ چالباز اور عجسادت ہاتون ہیں وہ ہولو فیرہ کی دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ محمد سے اس کی شادی ہو جائے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ ہم کچھ بھی بزاق سے امید رکھ سکتے ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ایسا کر دے جس طرح ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس نے محمد کی چیزوں کو بھی قبول کر لیا تھا اگر اس نے محمد کو شادی کو قبول کر لیا تو پھر اس سینیریو یوں چلا جائے گا کہ اوران اسے محمد کی شادی والے دن بھگا کے لے آئے گا جیسا کہ اس نے تاریخی طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا کہ اس کی شادی والے دن ہی اسے بھگا کے لے گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس طریقے سے بھی سینیریو لے جا سکتے ہیں یا پھر دوسری طرف سے جس طرح ہم نے دیکھا ہولو فیرہ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے اسے اسلام نقدار دکھائیں گے تو یقیناً وہ سے بھی کافی زیادہ متاثر ہوگی جس طرح ملہون ہاتون بالا سے اور بالا ملہون ہاتون سے متاثر ہوتی تھی اور دونوں کا ایک دوسری کی اوپر کافی زیادہ اثر ہے اور وہ تبدیل بھی ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور ان کی جو کالٹیز ہیں وہ ایک دوسرے میں بھی نظرات لیا ہو سکتا ہے یہی جیز اب ہم ہولو فیرہ اور گونچا میں بھی دیکھیں اور یقیناً آہستہ آہستہ shot میں ملہون ہاتون بھی ہولو فیرہ کو کیونکہ قبول کریں چکے ہیں یقیناً وہ بھی ہولو فیرہ کو ایسی بہت سے چیزوں سکھائیں گی جس کی وجہ سے اور دکھائیں گی بھی اورожалуйہ بالا ہاتونی بھی ہو سکتا ہے وہ اس میں کردار ڈالیں لیکن ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ بھی کریں کیونکہ فیلندگلی بالا ہاتونی고 جو کردار ہے جو ہے وہ علاودین اور گونچہ میں زیادہ اہم چل رہا ہے اس وقت یہاں تک کہ سعادت کی بات ہے تو وہ تو اس کو صرف برباد کرنے بھی لگی ہوئی ہے تو فیلحل کے لیے ہمارے ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ جس طرح ہم نے اپیسوڈ نے دیکھا کہ ملہون ہاتون بالا ہاتون یہاں تک کہ سعادت ہاتون اور گونچہ ہاتون اور سادھ سادھ فاطمہ کے بھی جو آؤٹفٹس ہیں انہوں نے تبدیل کیوں یقین ان وہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار لگ رہے ہیں اور مہنے بالا ہاتون اور ملہون ہاتون اور گونچہ ہاتون اور سادھ 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 ہاتون کے آؤٹفٹس کے اوپر اپنے ریویوز ڈالی تھے اگر آپ دیکھنا چاہئے تو ان کے جو لنکس ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہوں گے لیکن اس کے ساتھ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہلو فرہ کا کردار بھی سیزن 5 کے اہم کرداروں میں سے ایک ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا آؤٹفٹ تبدیل نہیں ہوا اب اس کا اشارہ ایک طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تو اس کا آؤٹفٹ ابھی تبدیل کریں تو یقیناً انہیں ایک عیسائی ہاتون کا آؤٹفٹ بنانا ہوگا اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیکس ویڈیو کی جو پرومو تھا اس میں بھی ہمیں نظر نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا آؤٹفٹ ابھی تبدیل نہ کریں اور آنے والے وقتوں میں جب وہ مسلمان ہو جائے گی تو تب اس کا آؤٹفٹ تبدیل کریں تو اگر تو انہوں نے ابھی تک اس کا آؤٹفٹ تبدیل نہیں کیا تو اس کا اشارہ یہی ہے کہ بہت جلد ہولو فیرہ مسلمان ہو جائے گی اور یقیناً اس کے بعد وہ اس کا آؤٹفٹ تبدیل ہی کر دیں گے تو ہم ایک طرف یہ بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب پریلہ ٹرو آئے تو اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کا آؤٹفٹ چینج گیا ہے یا نہیں ہوا اور اگر نہیں ہوا تو یہ صرف ایک ہی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب ہولو فیرہ اسلام قبول کر لے گے تو اب تک لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ریویوز پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ریویوز پسند آئے ہوں تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اور اسے اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیے جئے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیانت